آج کا جو مارا ٹاپک ہے وہ ہے ہولی سپرٹ روح القدس رسولوں کے ایمال بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے تھا روح القدس کے ایمال آٹھویں آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور یرشلم تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے خدا مند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر اس کے برکت کسرہ سے نازل ہو آمین ہم دعا کریں آئے خدا مند خدا خدا کے پاک برے مجھے لفظوں کی ترتیب بتا فرما آج کا پغام جتنے یہاں بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں یہاں بعد میں جو لوگ سنیں گے اس کلام کو باعث برکت بنا تو مجھے دیتا تھا اور میں آگے بانڈتا جاؤں ایسے ہی جیسے تو شکردوں کو دیتا گیا اور وہ بانڈتے گئے یہ سب کچھ در نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین آمین ہم پہلے اس سوال سے شروع کریں گے اپنی ڈسکشن کو رول قدس کون ہے بعض اوقات کہتے ہیں کہ رول قدس کیا ہے تو کیا نہیں بولنا چاہیے ہمیں کون بولنا چاہیے کیونکہ یہ شخصیت ہے رول قدس کیا ہے ایک شخصیت ہے پرسن ہے تو پرسن کے لیے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہو وہ کون ہے تو رول قدس کون ہے کیونکہ یہ ڈسکشن ہے تو آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ رول قدس کون ہے آپ کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو آپ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم زیادہ زیادہ اس کو بائبل لڑنے گروپ کو زیادہ زیادہ بہتر بنا سکیں خدا کی تیسری شخصیت تسلیس فل تحید کا تیسرا قنوم رول قدس کون ہے تسلیس فل تحید کا تیسرا قنوم نہیں سمجھائی یعنی باپ اور بیٹا اور رول قدس یہ تین لگ لگ نہیں ہیں جو میں نے آپ نے سیمینار مس کیا تھا شاید اس لئے آپ کو نہیں سمجھائی تو سیمینار میں میں نے بتایا تھا یہ تینوں کیا ہیں ایک ہیں تینوں عبدی ہیں تینوں عزلی ہیں شروع سے ہیں اور کام کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے کوئی ایکول ہیں یعنی برابر ہیں عبدی ہیں اور ایور لاسٹنگ ہے پاور میں ایک ہیں قدرت میں ایک ہیں عظمت میں ایک ہیں تو یہ میں نے شیئر کیا تھا تو رول قدس کون ہے تو ہم نے سیکھا کہ تسلیس فل تحید کا تیسرا اکنوم ہے اور باپ اور بیٹے سے سادر ہوتا ہے یعنی باپ اور بیٹا اس کو بھیجتا ہے جس کا ذکر آپ کو ملے گا کہ میرا جانا آسمان پر تمہارے لئے بہتر ہے یونہ کی جیل سولہ باپ اس کی ساتھویں ایسے میں جاؤں گا تو اس مددگار کو کیا کروں گا بھیج دوں گا پیاری خدا یہ سمجھ گئے تھا کہ رول قدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا یعنی باپ بھیجتا ہے اور بیٹا بھی رول قدس بھیجتا ہے تو رول قدس کو خدا کہا گیا ہے اگر آپ حوالہ نوٹ کریں اور نکالیں ایمال کی کتاب میں سے تو ایمال کی کتاب اس کا پانچ ماں باپ رول قدس کو خدا کہا گیا ہے ہاں پانچ باپ اس کی چوتھی یاد کو پڑھیں جب تک کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تو تیری نہ تھی جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا تو نے تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا تو کیا ثابت ہوا یہاں پر کہ رول قدس کیا ہے خدا ہے تو پہلا سوال ہم نے یہ سیکھا کہ ہو اس ہولی سپیرٹ تو میں نے دبارہ بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا تو رول قدس کو خدا کہا گیا ہے اور پرانے وقتوں میں رول قدس یہ ہے کبھی کبھار نازل ہوتا تھا اور وہ بھی خاص لوگوں پر نازل ہوتا تھا نبی پغمبر اور غیر قوموں پر نازل نہیں ہوتا تھا اور وہ وقتی طور پر نازل ہوتا تھا کام ختم ہو گیا تو پھر پاک روح بھی چلا جاتا تھا اس لئے کہ ابھی تک زمین پر آیا نہیں تھا کوئی اگزیمپل آپ لوگوں کے زین میں آ رہی ہے کہ رول قدس آتا تھا جیسے اب آپ پڑھ لیں قضات تیرہ باب سے لے کے سولہ باب تک تو رول قدس لکھا ہے کہ پاک روح قصرت کے ساتھ نازل ہوا سمسون پر اس نے شیر کو بچے کی طرح کیا کرتا بکری کیا بچے کی طرح پھار ڈالا رول قدس آیا اور پھر کام کر کے وہ چلا گیا تو وہ ٹھہرا ہوا نہیں تھا رکا ہوا نہیں تھا لیکن آج کے دور میں ہم جب کہ چھٹی مہر کھل چکی ہے چھٹے دن میں رہ رہے ہیں چھٹی مہر میں ہم رہ رہے ہیں اور اب رول قدس کیا ہے ٹھہرا ہوا ہے اور اگر آپ پڑھ کے دیکھیں یہ مکاشفہ سات باب تو یہ ہنہ عرف ایک رویا دیکھتا ہے مکاشفہ سات باب نکال کر رکھیں اس کی پہلی چار یاد کہ چاروں ہوایں چاروں کونوں کو رکی ہوئے ہیں نکال لیں مکاشفہ سات باب تو آواز آتی کہ ٹھہرو ان ہواوں کو رکا جاتا ہے جب تک کہ ہم اپنے خدا کے مکاشفہ سات باب تو اپنے خدا کے لوگوں کے ماتے پر مہور نہ کر لیں نکال لیے پڑھیں جس نے نکالا مکاشفہ سات باب اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر چار فرشتے کھڑے دیکھے وہ زمین کی چاروں ہواوں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے پھر میں نے ایک اور فرشتے کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا اس نے ان چاروں فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو زر پنچانے کا اختیار دیا گیا تھا بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتے پر مہر نہ کر لیں زمین اور سمندر اور درختوں کو گزار نہ پہنچانا آمین تو آپ نے دیکھا کہ یہ زمانہ جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ چھٹا دن ہے چھٹی مہر ہے اور چھٹی مہر کے زمانے میں ہم رہ رہے ہیں ساتھی مہر بہت جلد کھلنے والی ہے ساتھی مہر مسیح کی آمد سانی اور عبدیت ہے جو ہم آگلے اس کے بعد ہمارا ٹاپک یہی ہوگا ہے انڈ آف دی ڈیز بہت زبردست ٹاپک ہے اچھی ہم اس باتیں سیکھنے کے ملیں گی آپ لوگ میرے لئے بھی دعا کرتے رہیں کہ خدا مند خدا جو مشکل مضامین ہے آخری وقت کے ہم ان کو سیکھ سکیں تو ہم نے اب تک کیا سکھا کہ پاک رو اب کیا ہے یہ پاک رو کا دور ہے پاک رو زمین پہ ٹھہرا ہوا ہے اور جو مشرق سے پہلے چار فرشتے دیکھتا وہ اور اس کے بعد ایک اور فرشتہ آتا ہے وہ منادی کرتا ہے کیا منادی کر رہا ہے بولیے بھئی ٹھہرے رہو جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتوں پر مہر نہ کر لیں سٹپ نہ کر لیں تو مہر پہ کنبے کی جاتی ہے بھئی جو توبہ کرتے ہیں جو گناہوں کا اقرار کرتے ہیں جو پانی کا افصمہ لیتے ہیں تو جو دل سے تیار ہوتے ہیں تو ان کو ان پر مہر ہوتی ہے ہیلیلویہ تو اب خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس بات کو سیکھیں تو پہلا سوال ہمارا کیا تھا کہ رول قدس کون ہے تو رول قدس کی کیا ہے ایک شخصیت ہے تو شخصیت میں تین باتوں کا ہونا لازمی ہوا کرتا ہے پولی سپریٹ ایزا پرسن تو اکل مرضی اور ارادہ اگر آپ نکال کر کے یہ سایہ تریس اٹھباب اس کی دسمی آیت ہیں ہاں مختلف حوالہ جات ہم دیکھیں اب میں مجتابت کر رہا ہوں اکل رادہ اور مرضی ہم نے پڑا کرنٹھیوں کے خط اس کا بارمہ باپ اس کی گیاری عیت میں لکھا ہے کہ روح ایک ہی ہے اب میں بتا رہا ہوں مرضی کے حوالے سے پاک روح کی مرضی ہوتی ہے تو پہلا کرنٹھیوں بارمہ باپ اس کی گیاری عیت میں کیا لکھا ہے کہ پاک روح جو ہے جس کو جو چاہتا ہے وہ بانٹا ہے سہی جی تو واضح طور پر لکھا ہے کہ پاک روح کیا ہوتی ہے مرضی ہوتی ہے اور اور اگر یہ سایہ تریسٹھ باپ اور اس کی ہاں بکہ بند کر دے سہی جی نسول کے پاک روح کیا ہوتی ہے مرضی ہے جسا کہ وہ باغی ہوئے اور انہوں نے اس کی رول رول قدس کو گمگین کیا اس لیے وہ ان کا دشمن ہو گیا اور ان سے لڑا صحیح آپ نے اس کے بالے پر گوھر کریں کہ اس نے کیا لکھا ہے بولیے انہوں نے رول قدس کو کیا کیا گمگین کیا تو رول قدس کیا ہے وہ گمگین ہو رہے والی چیزیں بولی سپریٹ is very sensitive شخصیت شخصیت کو یہ زہر کرتا ہے کہ انہوں نے رول قدس کو کیا کیا گمگین کیا تو قدامت قدابی جاتا ہے کہ رول قدس کو نہ نہ بجائیں ایک حوالہ اور دیکھیں ایسیوں چار بار اس کی چار بار کے تیس ہے صفحہ جب تو ستاتی ہے پیش 170 ایسیوں چار باب اس کی تیس ہے ابھی ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ رول قدس ایک شخصیت ہے اور شخصیت میں تین باتیں ہوتی ہیں مرضی اور ارادہ اور جس کو آپ جس بات کہلیں ہاں یہ باتیں جی ہیں اس بات کو زہر کرتی ہیں پھر ہاں سینہ ہولی سپریٹ is very very سینسٹیو اور خدا من چاہتا ہے کہ ہم ان باتوں جب سیکھ رہے ہیں تو اب پاک روح کی ہم نے مرضی دیکھی پاک روح جیسے انسان اکل ہے تیسرا پوائنٹ کے ہے ایک شخصیت میں اکل کا ہونا ضروری ہے اور جذبات کا ہونا ضروری ہے اور پھر مرضی کا ہونا ضروری ہے آپ اپنے اپلائی کر لیں اکل ہے ہمارے اندر ہے اور پھر ہماری مرضی ہے بادت میں جائیں یا نہ جائیں جر جائیں یا نہ جائیں ٹھیک ہے نا ہماری اکل ہے مرضی ہے ٹھیک ہے جذبات ہے ہمارے کبھی ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کبھی ہمارے آنسو بیارے ہوتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہمارے جس بات ہیں تو اب اکل کی بات ہم کریں پہ چلیں آجیں گاسپل آف جان اس کا چودہ ماہ باب یونہ کنجیل چودہ باب اس کی پچیس ہے صفحہ نائنٹی نائن پیس نائنٹی نائن ہے مل گیا سب کو میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں لیکن مدد غار یعنی روح القدس جسے باب میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں کیا کرے گا سخائے گا تو سخاتا کون ہے بھئی جو اپنے اندر اکل رکھتا ہو جو وہ رکھتا ہے تو اسی طریقے کے ساتھ اب ہم آگے بڑھیں سولہ باب یونہ کنجیل سولہ باب اس کی ساتھویں اور آٹھویں ایکم پڑھیں گی یونہ کنجیل سولہ باب ساتھ اور آٹھ ہے بلکہ اس لئے میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راستبازی اور عدالت کے بارے میں قصور وار ٹھہرائے گا گناہ کے بارے میں اس لئے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے راستبازی کے بارے میں اس لئے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے عدالت کے بارے میں اس لئے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرائے جائے گا آمین اب یہاں پر کوئی چیز ہے جو کسی کو قصور وار ٹھہرائی ہے مجرم ٹھہرائی ہے and who is that who is he that is holy spirit تو یہ اکل کی بات ہے ایک حوالہ اور آپ دیکھ لیں پھر ہم اگلے سوال کی طرف جم کریں گے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اکل کے حوالے سے ہم نے جذبات کے حوالے سے سیکھا اور مرضی کے حوالے سے سیکھا ایکٹ سکسٹین ورس سکس پیش وان ہنڈر ٹونٹی فائی اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقہ میں سے گزرے کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا اور انہوں نے موسیہ کے قریب پہنچ کر باتونیا میں جانے کی کوشش کی مگر یسو کے روح نے انہیں جانے نہ دیا یسو کے روح نے انہیں جانے نہ دیا تو یہاں پر ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اکل ہے اکل کی بات ہے کہ روح ہمیں منع کرتا ہے روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے روح ہمیں بتاتا ہے ہمارے ساتھ چلتا ہے اس کو فارکلیت کہا گیا ہے کہ وہ ایک ایسا مددگار جو کہ ہمارے پہلو میں ہر وقت یہ ہمارے ساتھ کھڑا رہے گی تو ابھی آج کے ٹاپک ہم ہولی سپریٹ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اور دوسری سوال پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اوکی تو ابھی تک ہم نے رول قدس کے حوالے سے دو تین پوائنٹ دو پوائنٹ ہم نے سیکھی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رول قدس کیا ہے ایک پاور کا نام ہے ایک قوت کا نام ہے لیکن ہم نے یہ سیکھا ہے کہ رول قدس صرف پاور نہیں ہے رول قدس کیا ہے شخصیت ہے جو انفلونس کرتی ہے جو گائیڈ کرتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے ماری رہنمائی کرتی ہے یہ ایک مددگار اس کو کہا گیا ہے ابھی جو حوالہ ہم نے پڑھا تو مددگار ہر وقت ساتھ رہتا ہے یہ بہن بھائی ہمارے ساتھ ہر وقت نہیں رہتے ہیں لیکن یہ مددگار ایک ایسا ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہم اس کو گمگین کر دیتے ہیں اپنی باتوں سے گسے سے لڑائی جھگڑے سے گالی گلوش سے لیکن وہ رہتا جیسے ہم توبہ کرتے ہیں پھر وہ ہمیں مارے اندر بحال ہوتا ہے ماری جنگی میں آ جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رول قدس ایک شخصیت ہے تو ہمیں شخصیت کو کیا کر سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں ایکٹ چپٹر ٹو ورس تھرٹی ایٹھ امال دو باپ اس کی تھتی سیاد کو ہم پڑھتے ہیں رول قدس میں نے کیا بتایا ایک شخصیت ہے اور ہم شخصیت کو حاصل کر سکتے ہیں اور حاصل کرنے کا کرائٹیریہ کیا ہے کس طرح سے ہم پاکرو کو حاصل کر سکتے ہیں پیج ون زیرو نائن جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پہ چوٹ لگی اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا کہ آئے بھائیو ہم کیا کریں پترس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی موافع کیلئے یسو مسیح کے نام پر تمہا لے تو رول قدس انعام میں پاؤ گے سو وٹ وی ایب تو دو تو ہیب ہولی سپرٹ تو رسیب ہولی سپرٹ پاکرو لینے کے لئے یہاں ایک طریقہ بتایا گیا ایک میتھڈ بتایا گیا ایک ٹکنیک بتائی گیا and what is that وہ کیا ہے ہاں نمبر ون کیا ہے کہ توبہ کرنی ہے we have to repent from our sins اور اقرار کرنا اپنے گناہوں کا کیا کرنا ہے اقرار کرنا ہے اور تیسرا سٹیپ کیا ہے کہ ہمیں پانی کا بپسما لینا ہے اور جب ہم لیتے ہیں تو پھر لکھا ہے کہ خدا مند خدا ہمیں پاکرو عطا کرتا ہے تو دوسرا سٹیپ یہ ہے ہمارے اندر جی ہے بھوک اور پیاس ہونی چاہیے عرضو ہونی چاہیے یونہ کنجیل سات باب دوسرا پوائنٹ میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں ہم پاکرو کیسے حاصل کر سکتے ہیں پہلا پوائنٹ میں نے بتایا توبہ کرنی گناہوں کو اقرار کرنا پانی کا اسمان لینا ہے